بہت دنوں کی بات ہے کسی گاؤں میں ایک موچی اپنی بیوی کے ساتھ رہتا تھا تمام گاؤں والے اسے بالا بالا کہہ کر پکارتے تھے بالا اور اس کی بیوی شادم دونوں ہی بہت نیک طبیعت کے تھے بالا ہر دوسرے تیسرے روز شہر جا کر وہاں سے چمڑا خریبتا گاؤں والوں کے لیے اچھے اچھے جوتے اور چپلیں بناتا انہیں مناسب داموں بیشتا اور شادہ جو کچھ پکا دیتی اسے خدا کا شکر ادا کر کے کھا لیتا اسی طرح ہسی خوشی زندگی کے دن گزر رہے تھے کہ ایک روز کی بات ہے بالا جیسے ہی شہر سے گاؤں واپس آیا تو بڑے زور کی پاری شروع ہو گئی بارش ابھی روکی بھی نہ تھی کہ دریہ کا بند ٹوٹ گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے گاؤں میں سیلاب آ گیا کافی دیر بعد جب بارش رکی اور سیلاب کا پانی اترنے لگا تو لوگوں نے خدا کا شکر ادا کیا بالے کی جھوپڑی چونکہ دریہ کے قریب تھی اس لیے سب سے زیادہ نخصان اسی بیچارے کا ہوا نہ جانے اللہ میاں نے ہمیں کس بات کی سزا دی ہے شادہ نہ بالے سزا نہیں امتحان کہو اللہ اپنے نیک بندوں کا امتحان لیتا ہے نہ کھانے پینے کو بچا نہ پہنے اوڑنے کو شہر سے جو چمڑا لایا تھا وہ بھی سارے کا سارا بہ گیا تو کیا ہوا جب اچھے دن نہ رہے تو برے دن بھی نہیں رہیں گے بالے تم فکر کیوں کرتے ہو شادہ اور بالے نے مل کر بڑی ہمت سے حالات کا مقابلہ کیا اور گھر کی چھوٹی بڑی چیزیں بیچ کر جوتے بنانے کا کاروبار دوبارہ شروع کیا مگر اس طرح کب تک گزارا ہوتا ارے اب تو گھر میں بھی کچھ نہیں بچا اپنا اپنا سر بیچ کر چمڑا لاوں گا اللہ نہ کرے یہ لو میں نے اپنے کان کے بندے بیچ کر کچھ ربے بچا کر رکھے ہوئے تھے شہر جا کر سب سے پیمتی جمڑا خریدو اور ایک بہت یہ خوبصورت جوتہ بناو اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا لا بالے کے جانے کے بعد شادہ نے پہلے گھر کے کام کیے اور پھر کھانا پکانے باورچی خانے میں چلی گئی کھانا پکا ہی تھا کہ دور کے گاؤں سے شادہ کی سہلی پینو آ گئی تھوڑی دیر گپ شپ کرنے کے بعد دونوں کھانا کھانے بیٹھی ہی تھیں کہ اللہ کے نام پر ہم قریبوں کو کھانا کھلا دو بیٹی دو دل پر گھونکے ہیں دعائے دیں گے بیٹی ذرا دیکھ تو پینو کون لوگ ہیں دیکھنا کیا ہے سنا نہیں کیسی منہوس آوازیں ہیں چھوڑو ان کو تم کھانا کھاؤ نہیں پینو ان کو رکھ لے کیلئے کہو میں ان کے لئے کھانا لے کر آتی ہوں پاگل نہ بنو سیلاب کے بعد تمہارا اپنا ہی برا حال ہے تم نے اپنے لئے جو چاول پکائے ہیں اگر ان فقیروں کو دے دیئے تو خود کیا کھاؤگی زد نہ کرو پیلو جاؤ ان کو اندر لے کر آؤ اچھا جاتی ہوں کیا ہوا لائیں نہیں ایسی منہوس شکل کے دو بڑھے بونے ہیں کہ ان کو دیکھتے ہی مجھے الٹی آنے لگی شکل خراب ہے تو کیا ہوا انسان تو ہے انسان کیا وہ تو بندروں سے بھی گئے گزرے ہیں چوہے ہیں چوہے میں نے کہہ دیا آپ ماف کریں ہت کر دی تم نے بھی سنیے بانے بابا سنیے رکھیے تم نے ہمیں پکارا ہمیں رکنے کے لئے کہاں آپ لوگ کھانا کھائے بغیر ہی جا رہے ہیں ہم نے مالکن کی ساری باتیں سنیے ہم سے وہ کہت چکی ہے کہ ماف کرو وہ مالکن نہیں میری سہیلی ہے بانے بابا آپ لوگ اس کو ماف کر دیجئے آئیے اندر آئیے کھانا تھنڈا ہو رہا ہے شادہ دونوں بونوں کو لے کر اندر آئی اور جو کچھ اس نے اپنے لئے پکایا تھا وہ سارے کا سارا بونوں کے آگے رکھ دیا دونوں بونے دیکھتے ہی دیکھتے سارے کا سارا کھانا چٹ کر گئے تم نے ہم دونوں کو خوش کیا ہے بیٹی اللہ تم کو خوش کرے گا تم کو اس نیکی کا بدلہ ضرور ملے گا شام ہونے سے تھوڑی دیر پہلے تھکا ہارا پالا شہر سے چمرہ خرید کر گھر پہنچا اور سیدھا جوتے بنانے والے کمرے میں جا کر تخت پر بیٹھ گیا اور جوتے بنانے کے لئے چمرہ کاتنے لگا دن بھر کے تھکے ہوئے ہو چلو کھانا کھا کر آرام کرو چمرہ تو کاتھی چکا ہوں بس اب سلائی رہ گئی ہے کل صویرے صویرے کر لے نا مجھے بڑی بھوک لگی ہے صبح سے کچھ بھی نہیں کھایا کیوں دوپہر کا کھانا نہیں کھایا کیا نہیں دو بونے بابا آگئے تھے ان کو دے دیا بیچارے دو دن سے بھوکے تھے ہری کمال ہے آج واپسی پر مجھے بھی دو بونے ملے تھے بیچارے کیچھر میں فس گئے تھے نکل نہیں پا رہے تھے پھر کیا ہوا میں نے ان کو کندے پر بٹھایا اور راستہ پار کرا دیا اچھا اب چلو نا بہی بھوک لگ رہی ہے چلو لیکن صبح صویرے صویرے جگہ دے نا آجان کے ساتھ بالا آنکھیں ملتے ہوئے تھا فجر کی نماز بڑھی اور اپنے چھوٹے سے کارخانے میں گیا ہی تھا کہ خوشی سے اس کی چیخ نکل گئی شادر شادر کیا ہے جلدی یہاں ہو یہاں ہو دیکھو 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 تو ہاں کیا ہے یہ دیکھو یہ دیکھو رات کو جہاں میں کٹا ہوا چملہ رکھ گیا تھا نا وہاں دو خوبصورت سلح میں جوتے رکھے ہیں ارے سچ ہائے اللہ کتنے اچھے سلح میں ہیں یہ تو کمال ہو گیا بالے ان کے تو اتنے اچھے دام ملیں گے کہ میں اس میں کیا ہوتا ہوں یقینا یہ بانے بابا کی دعاوں کا نتیجہ ہے مگر مگر شادر یہ ہوا کیسے اللہ کے کاموں میں دکھن نہیں دیتے اب تم موہا دھو کر ناشتہ کرو اور بازار جانے کی تیاری کرو بالے کو بازار میں بیٹھے تھوڑی دیر ہی گزری ہوگی کہ کاؤں کے چودری صاحب ادھر سے گزرے سلام چودری صاحب والیکم سلام کیوں بھائی والے کوئی اچھے قسم کا جوتا ہے سرکار بس ایک ہی جونا ہے اور خاص آپ ہی کے لیے ہیں یہ دیکھئے بھائی والے کیا خوبصورت سے لائی ہے کتنے میں دو گے والے جی آپ مالک ہے سرکار جو آپ کی مرضی اچھا اتنے پیسے دے دوں کہ کل تم دو جوڑے اور بنا سکو آپ کی خوشی ہے میری خوشی ہے سرکار اچھا تو یہ لو دو جوڑے بنا کر رکھنا شہر سے بچے آئے ہوئے ہیں میں ان کو تمہارے ہی پاس بھیج دوں گا آپ کی بڑی مہربانی ہے سرکار شام ہونے سے پہلے پہلے ہی پالا دو جوڑے جوتوں کے لیے چمرہ خرید کر گھر پہنچا کل صبح چودری صاحب کے بچوں کو جوتے دینے ہیں شادہ میں کل کی طرح آج بھی چمرہ کاٹ کر تخت پر رکھ دوں گا اور رات کو چھپ کر دیکھوں گا کہ اتنے اچھے جوتے سیتہ کون ہیں کون اور کیسے کی چکر میں مت پڑو بس اللہ کا شکر آدھا کرو والے نہیں نہیں شادہ نہیں آج رات تو میں جاگوں گا اور دیکھوں گا کہ ماملہ کیا ہے اوہ اتنی رات ہو گئی میرا کاٹا ہوا چمرہ تو اب تک تخت پر ویسے کا ویسے ہی پڑا ہے میں تو کہتی ہوں کوئی فائدہ نہیں ہوگا نہیں نہیں چھنو تھوڑی دیر اور دیکھتے ہیں مجھے تو نین آنے لگے صبح دکان پر بھی جانا ہے چلو اب سو رہو ٹھیک ہے چلو دوسری صبح بالا اپنے کارخانے میں آیا تو اسے کل کی طرح آج بھی دونوں جوڑے جوتے سلے ہوئے ملے دو سے چار چار سے آٹھ آٹھ سے سولہ بالے کے جوتوں کی وہ دھوم مچی کہ لوگ جوتے خریدنے شہر سے آنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے بالے نے اپنے کاروبار میں اتنی ترقی کر لی کہ اس کا چھوٹا سا جھوپڑا ایک دو منزلہ مکان میں بدل گیا لوگ بالے کو اقبال صاحب کے نام سے پکارنے لگے اقبال اور شادہ کو ہر طرح کی خوشی حاصل تھی مگر اقبال اکثر یہ سوچتا تھا کہ جوتے سیتا کون ہے آخر ایک دن اس نے فیصلہ کر ہی لیا میں ساری رات جا کر گزار دوں گا شادہ اور یہ معلوم کر کے رہوں گا کہ جوتے بناتا کون ہے رات آئی تو اقبال اور شادہ علماری کے پیچھے چھپ کر کھڑے ہو گئے ایک دو تین اور پھر چار بج گئے مگر کارخانے میں ہر طرف سناٹا تھا جوتوں کے لیے کٹا ہوا چمڑا تخت پر پڑا ہوا تھا شادہ اور اقبال علماری کے پیچھے کھڑے کھڑے تھک چکے تھے آخر تنگ آ کر اقبال واپس جانا ہی چاہتا تھا کہ چھت کے قریب روشندان کھلا ارے یہ دونوں تو بھائی پہنے باپا ہیں جن کو میں نے کھانا کھلایا تھا ارے سنو انہی دونوں کو تو میں نے کندے پر بٹا کر راستہ بار کر آیا تھا ششت دیکھتے رہو یہ کرتے کیا ہیں آہو بھائی ہو نے کام شروع کرتے ہاں بھائی پہنے پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے کل ہماری یہاں آخری رات بھی تو رہے ہیں ہم کسی اور نیک انسان کی تلاش نہیں جائیں گے اقبال اور شادہ جیسے نیک اور محبت کرنے والے لوگ شاید ملے ہیں اس کی بی بی نے اپنا سارا کھانا ہمیں دیرا کیا بیا نے دونوں کو کلدے پر بٹھا کر راستہ پار کر آیا ہم سے محبت کا سلوک کیا ہے ایسی بات نہیں ہے دنیا میں نیک لوگ اور بھی ہیں بس تلاش کرنے کی دیر ہیں تلاش کو کریئے میکنس آج سارا وقت باقی میں گزار دوں گے تو کام کیسے خط ہوگا ایک بہت کو کریئے یہ پہنچنے بھی توشتہ ہلے ہاں 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 آؤ کام شوکر کام 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 آؤ خد کر دا کام 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 آؤ خد کر دا کیسی شوکر سوئی تاہے یہ رہی چوئے آؤ داگا یہ داگا کیے کہاں ہاں ہاں یہ تو یہ کہاں ہاں ہاں آؤ فا طالی بھی دونا کت 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 ہاں چلاو جانتو پاکی کت 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 نی جانتی سیدے جاو اچھی اچھے جوکی بناو کت 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 اور اس طرح دونوں گونے واپس جانے کی تیاری کرنے لگے دوسرے دن اقبال اپنی دوکان سے جلدی جلدی فارغ ہو کر بھاگا بھاگا شہر گیا وہاں اس نے بہت ہی خوبصورت کپڑے اور بہت ہی قیمتی چمڑا خریدا اور شام ہونے سے پہلے پہلے گھر واپس آ گیا شادہ یہ لو شادہ تم اس کپڑے کے دو پیارے پیارے جوڑے سیدھو بہنے بابا کے لیے ہاں ہاں اور سنو بھندنے والی دو چھوٹی چھوٹی ٹوپیاں بھی سیدھے نا سمجھے اور تم اور میں ان کے لیے خوبصورت جوتے بناوں گا ہاں یہ ٹھیک ہے ہمیں کوئی تحفہ دینا چاہیے نا کیوں بھائیوں نے کچھ دیکھا ہے ہاں بھائی بھائی دیکھا ہاں اندر جہاں چھوڑا رکھا تھا آئے وہاں کیا جینے رکھی ہے چلو چل کر دیکھتے ہیں آلے یہ تو سنو جوڑے رکھے ہیں اور یہ تو ٹھوپیاں جو تیری ہے ہاں یہ تو بلکل میرے سائل کا ہے یہ تو مجھے بلکل تھا ہاں پہتے ہیں ہاں پہتے ہیں جاں پہتے ہیں rendler کتنی کاری ہے تمام جیسے ہیں dinheiro یہ ضرور بھائی دونوں کا کام ہے ہاں 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 چلو بھائی چلو آج تو ہمارے لیے کوئی کام نہیں ہاں چلو بھائی ہاں چلو بھائی ہاں ٹھیک اسی وقت اقبال اور شادہ علماری کے پیچھے سے نکلے اور بونے بابا کا شکریہ عدا کیا شکریہ آتا کرنے کی کیا بات ہے میرے بچوں یہ تو تمہارا حکتہ جو تمہیں دیا گیا جو نیک اور شریف آدمی تقریف میں رکھتے ہیں ہم لوگ ہمیشہ ان کی مدد کرتے ہیں اور جو لوگ بسورت انسان سے نفرت نہیں کرتے بلکہ محبت سے پیش آتے ہیں ہم ان کو انعام ضرور دیتے ہیں یہ کہہ کر دونوں بونوں نے توفوں کا شکریہ آدھا کیا اور کھلے ہوئے روشندان کی طرف چھلانگ لگائی اور اندھیرے میں غائب ہو گئے اقبال نے جوتے بنانے کے لیے کئی کاریگروں کو اپنے کارخانی میں ملازم رکھ لیا کیونکہ اب تو سیکڑوں کی تعداد میں جوتے بننے لگے تھے اور اس نے اپنا کارخانہ گاؤں کے علاوہ شہر میں بھی کھول لیا دیکھا بچوں غریب اور بدصورت لوگوں کے ساتھ نیکی کرنے کا انعام اس طرح ملتا ہے خلال befائفا کے لیے اینام کسی زمانے کی بات ہے ایک قوم میں ایک زمیدار صاحب رہتے تھے زمیدار چودری عید محمد کے دو بیٹے تھے رشید چودری اور سید چودری بڑا بھائی رشید چودری نہید تیز اور چالاک تھا اپنے باپ کے ساتھ مل کر زمینوں کی دیکھ بھال کیا کرتا تھا ان کے ہر اچھے برے کام میں ان کا ساتھ دیتا تھا جبکہ چھوٹا بھائی سید چودری ان دونوں سے بلکل مختلف تھا غریب کسانوں سے ہمدردی کرتا تھا ان کے دکھ دردنے روپے پیسے ہر طرح سے ان کے مدد کیا کرتا تھا یہ بات چودری صاحب کو بلکل پسند نہیں تھی وہ اسے غصے میں بدونیا کہتے تھے اور انہی بدونیا کی وجہ سے چودری صاحب اور ان کی بیگم میں اکثر جھکڑا بھی ہوتا رہتا تھا کیونکہ بیگم صاحبہ ہمیشہ سید نیا کا ساتھ دیتی تھی گاؤں میں ایک وبا پھیلی اور بیگم صاحبہ کے انتقال ہو گیا تو چودری صاحب کا روئیہ سید نیا کی طرف سے اور بھی سخت ہو گیا ہر وقت کی ڈان ٹپٹ اٹھتے بیٹھتے بڑے بھائی رشید نیا سے مقابلہ تو تھا ہی مگر جس دن چودری صاحب نے دوسری شادی کرنے کا فیصلہ کیا تو اس دن سید نیا نے بھی گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ابو میں آپ سے ایک ضروری بات کہنا چاہتا ہوں غریبوں میں باتنے کے لیے اب تمہیں روپیہ بالکل نہیں مل سکتا میں آپ سے روپیہ نہیں مانگ رہا ہوں ابو میں اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتا ہوں اچھا یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے شکر ہے تمہیں خیال تو آیا اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو میں شہر جانا چاہتا ہوں مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے مگر شہر میں رہو گے تو گزارہ کیسے کرو گے میں نے اب تک جو تعلیم حاصل کیے اسی کے سارے کچھنے کچھ کر لوں گا خرش وغیرہ کے سلسلے میں آپ کو پریشان نہیں کرو گا مجھے ان باتوں سے بیلانے کی کوشش نہ کرو جہاں ہو وہی چپکے سے بیٹھے رہو شہر تم جیسے بدھو لوگوں کے لیے نہیں ہے کیا فائدہ دو چار دنوں میں یا تو روپیہ کا تقاضہ کرنے لگو گے یا تھک ہار کر واپس آ جاؤ گے میں وعدہ کر دوں ابو جب تک میں کچھ بن نہیں جاؤں گا آپ کو اپنی شکل نہیں دکھاؤں گا مجھے بس آپ اجازت دے دیچے میرے طرف سے تمہیں پوری اجازت ہے مگر یہ ایک ہزار روپے بھی رکھ لو اپنے ساتھ جب کچھ بن جانا تو بے شک واپس کر دینا میں تمہاری کامیابی کے لیے دعائیں کرتا رہوں گا اچھا ابو خدا حافظ سعید نیا حویلی چھوڑ کر نکل تو پڑے تھے مگر ان کی ذہن میں کوئی بات نہیں تھی کہ وہ شہر جا کر کریں گے کیا گاؤں سے نکل کر ابھی تھوڑی دور گئے ہوں گے کہ سامنے سے ایک مچھیرہ آتا ہوا نظر آیا جس نے اپنے سر پر ایک بڑی سی ٹوکری اٹھا رکھی تھی ہاں یہ ٹھیک ہے مچھیرے کی ٹوکری میں جتنی مچھلیاں ہیں ساری کی ساری خرید لیتا ہوں شہر جا کر بیچوں گا تو اچھا خاصا منافع مل جائے گا بھائی مچھیرے اوہ بھائی مچھیرے اپنی ٹوکری کی مچھلیاں میرے ہاتھ بیچو گے جو چیز میری ٹوکری میں ہے تم اس کے دامدہ نہیں کر سکو گے بابو جی میرے پاس کافی روپیہ ہیں تم بتاؤ تو صحیح تمہارے پاس کتنی مچھلیاں ہیں ہے تو ایک ہی مگر اس کے بدلے میں ہزاروں روپیہ بھی کم ہیں ایسی خاص مچھلیاں تو کیا مجھے دکھاؤ گے بھی نہیں بھائی مچھلے کیوں نہیں بابو جی ضرور ضرور دیکھو یہ دیکھو سر سونے کا تھاڑ چاندھی کا اور تم تڑھوے کی اور یہ تو زندہ بھی ہے بھائی مچھلے مجھے یہ مچھلی ایک ہزار روپیہ میں دے دو تمہارے بڑی مہروانی ہوگی دے تو دوں مگر تم اس کا کیا کروگے کھا تو سکتے نہیں ہاں یہ بات تو صحیح ہے تم اگر چاہو نا تو اس ایک ہزار کے بدلے میں ہزاروں اشرفیاں انہام میں وصول کر سکتے ہو تمہارا مطلب بادشاہوں اور نوابوں سے دنیں ہاں بلکل ٹھیک سمجھے ہو میں نے تو سنا ہے اپنے نواب صاحب کو بھی ایسی چیزیں جمع کرنے کا بہت شوق ہے جو بھی ان کے پاس انوکی چیزوں کا دعفہ لے کر جاتا ہے نا وہ ہمیں شاپنی جھولی بھر کر واپس آتا ہے اگر یہ بات ہے تو مجھ سے ایک ہزار روپے لے کر تم اپنا نقصان کیوں کر رہے ہو خود نواب صاحب کے پاس کیوں نہیں چلے جاتے ہیں سنا ہے نواب صاحب تک پہنچنا بہت مشکل کام ہے میں بوڑھا آدمی کہاں ان کے چوکی داروں کی خوش آمد کرتا پھروں گا تم نوجوان ہو ان سے نمت سکتے ہو میرے لیے تو یہ ایک ہزار روپے ہی کافی ہیں بیوی بچوں کے دن سوک چین سے گزر جائیں گے تمہاری اگر یہی زد ہے تو یہ لو ایک ہزار روپے اور مشکل مجھے دیتا ہے یہ لو بابو جی شہر پہنشنی کے باپ سہیدنیا نواب صاحب کے محل کے قریب پہنچے ہی تھے کہ دروازے پر بڑی بڑی موچھوں والی ایک چوکی دار نے ان کو روک لیا اے کور ہے کانا جا رہا ہو محل میں جا رہا ہوں بھائی نواب صاحب سے مل لیں اوہ اوہ نواب صاحب سے مل لیں پاس ہے تمہارے پاس 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 تو نہیں ہے کہاں سے ملتا ہے اندر جانے والوں کے لیے پاس میں جاری کرتا ہوں براہی میربانی میرے لیے ایک پاس بنا دیجئے فیس لائے ہو فیس فیس کیا ہوتی ہے میں تو نواب صاحب کے لیے مچھلی لے گر آیا ہوں ہاں مچھلی توفے میں تینے کے لیے مچھلی کسی خاص قسم کی ہوگی دکھاؤ تو ذرا ابھی دکھاتا ہوں یہ دیکھئے یہ تو بہت ہی انوکھی مچھلی ہے سر جیسے سونے کا بنا ہو دھڑ چاندی کا اور تم تامبے کی اوہ اور یہ تو زندہ بھی ہے نواب صاحب کو پسند تو آئے گی نا دیکھو جان بات دراصل یہ ہے کہ تم نواب صاحب کو یہ تحفہ دے کر ان سے انام حاصل کرنا چاہتے ہو میں چاہوں تو مل کے اندر جانے سے تم کو روک بھی سکتا ہوں اس لیے کہ اندر جانے کی فیس تم لائے نہیں ہو مگر میں ایسا نہیں کروں گا تم نہ جانے کتنی دور سے آئے ہوگے اور پھر نواب صاحب کا بھی حکم ہے کہ تحفہ لے کر آنے والوں کو میرے پاس آنے سے نہ روکا جائے اس لیے میں تمہارے ساتھ یہ ویعیت کرتا ہوں کہ فیس کے بدلے تم کو چوبی انام ملے نہ اس کا چوتھا حصہ مجھے دے جانا کو ملزور ہے ہم ہم اگر اندر جانے کی یہی شرط ہے تم مجھے ملزور ہے تو پھر کھلنا ہوں دروازہ پہلے دروازے سے گزرنے کے بعد سید نیا دوسرے دروازے تک پہنچے ہی تھے کہ یہاں ان کی ملاقات ایک حوالدار سے ہو گئی میرے پاس زیادہ باتوں کے لیے وقت نہیں ہے تم محل کے اندر جانا چاہتے ہو ضرور جاؤ اور نکالو میری فیس فیس آپ کو بھی فیس آپ لوگوں کو تنخواہیں نہیں ملتی ہیں کیا چار بچے ہیں میرے بڑے ماں باپ دو کواری بہنیں میں اور میری بیوی جو تنخواہ ملتی ہے اس میں کوئی گزارک کر کے تو دکھا دے مگر یہ تو رشوت ہوئی ہے واللہ صاحب اور آپ جانتے ہیں رشوت لینا اور دینا دونوں حرام ہیں حرام اور حرام کا سبب سیکھنے میں یہاں نہیں کہا ہوں نہیں دیتے تو محل کے اندر بھی نہیں جا سکتے کر دو جو کچھ کرنا ہے ناراض نہ ہوئیے کوئی اور ترقیب بتائیے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے یہ مچلی ہے بتانا کیا ہے دوست جو انام ملے اس کا ایک چوتھائی میرا اور باقی تمہارا ٹھیک ہے آپ تو خوش ٹھیک ہے واللہ صاحب آپ تو دروازہ کھولیے ہرے ضرور ضرور ابھی کھولتا ہوں دروازہ یہ لیچ پہلے اور دوسرے دروازے سے گزرنے کے بعد سہید میاں اب محل کی عمارت کے پلکل قریب پہنچ چکے تھے اور تیسرے دروازے سے گزر کر اندر جانا ہی چاہتے تھے کہ ایک بڑے نیاں سے ان کی ملاقات ہو گئی ماشاءاللہ ماشاءاللہ مچھلی تو واقعی بہت پیاری اور انوکی ہے ہمارے نواب صاحب کو بہت پسند آئے گی انشاءاللہ ایسا انام ملے گا میاں کہ تمہارے بارے نیارے ہو جائیں گے اگر آپ اجازت دیں اور دروازہ کھول دیں تو میں نواب صاحب کی خدمت میں اسی وقت یہ طوفہ پیش کرتے ہیں اور ضرور ضرور ماشاءاللہ ماشاءاللہ تم کافی نیک اور خاندانی معلوم ہوتے ہو بجرگوں کی عزت کرتے ہو مگر میاں صاحب زادے اندر جانے سے پہلے میری فیس تو ادا کر دو فیس؟ یہاں بھی فیس؟ آپ بھی رشوت لیتے ہیں؟ توبہ 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 رشوت نہیں میاں صاحب زادے میں تو اپنی محنت کا حق مانگ رہا ہوں تم لوگوں کی خدمت کے لیے دن رات محل کے دروازے پر کھڑا رہتا ہوں موسم کی سردی گرمی برداشت کرتا ہوں اور آپ اسے جو بھی نام دیں رشوت تو رشوت ہی ہوتی ہے بڑے میاں تو پھر ایسا کرو میاں صاحب زادے کہ مواب صاحب کو تفہ دینے کا خیال دل سے نکال دو مشلی کو ٹوکری میں ڈال کر جدھر سے آئے ہو ادھر ہی واپس چلے جاؤ بہر کے اندر جانے کے طور دریجے جب سیکھ جاؤ تو آ جانا مجبوری یہ ہے بڑے میاں کہ میں خالی ہاتھ واپس نہیں جا سکتا ایسی کون سی مجبوری ہے میاں صاحب زادے میں پچھلے دروازوں پر چوگیدار صاحب اور حوالدار صاحب سے وعدہ کر آیا ہوں کہ نواب صاحب سے مجھے جو بھی نہ ملے گا اس میں سے ایک ایک چوتھائی دونوں کا دیتا وہ واپس جاؤں گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا خیر چلیے بتائیے آپ کی مجبوری دور کرنے کے لیے مجھے کیا دینا ہوگا دیکھو میاں صاحب زادے میں اس محل کا سب سے پرانا محافظ ہوں دوسروں کے مقابلے میں میرا حق زیادہ ہے اس لیے تم ایسا کرنا کہ نواب صاحب سے جو بھی انام ملے اس میں سے آدھا میرا سارا انام آپ ہی لوگوں میں بانٹ دیا تو کیا میں خالی ہاتھ واپس جاؤں گا نہیں نہیں میاں صاحب زادے نہیں 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 کوئی زبردستی نہیں ہے تمہارے مرضی ہے نواب صاحب سے ملنے کے بعد اگر خالی ہاتھ واپس جانا نہیں چاہتے تو ان کو تحفہ دیے بغیر ہی واپس چلے جاؤ ہم لوگ کسی پر جبر نہیں کرتے ہیں میاں صاحب زادے ٹھیک ہے مجھے آپ کی شرط منظور ہے اب دروازہ تو کھولی ہلے حکم کرو میاں صاحب زادے حکم کرو تمہیں جیسے لوگوں کی خدمت کے لئے تو ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نواب صاحب کو انوکی چیزیں جمع کرنے کا بے حد شوق تھا انہوں نے جب سیدنیا کی لائیوی مشلی دیکھی تو خوشی سے باق باق ہو گئے سبحان اللہ سبحان اللہ باب دولت نے ایسا انوکہ توفہ پہلے کبھی نہیں دیکھا ہم تم سے بہت خوش ہوئے ہیں نوجوان بتاؤ تم اس تحفے کے بدلے ماب دولت سے علام میں کیا چاہتے ہوگے گستاخی معاف جناب والا پہلے میں اس کا یقین کرنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ ماموں گا وہ ملے گا ضرور ماب دولت کے موں سے نکلے ہوئے الفاظ پتھر کی لکیر ہوتے ہیں نوجوان ہم وعدہ کرتے ہیں زمینیں جاگریں مالو دولت جو بھی مانگو گے دیا جائے گا اجازت ہو تو عرض کرو اجازت ہے میری گزارش ہے جناب والا کہ انام کے طور پر مجھے بیس کوڑے مالے جائیں کیا کہا بیس کوڑے تمہارا دماغ تو نہیں پھر گیا ہے نوجوان میں بالکل اپنے ہوش آباس میں ہوں نوجوان صاحب آخر یہ مادرہ کیا ہے آپ اگر مناسب سمجھیں تو اپنے ان تینوں محافظوں کو بلوالیں میں ان کی موجودگی میں سارا ماجرہ بیان کرنا چاہتا ہوں کوئی ہے محافظوں کو حاضر کیا جائے محافظوں کو بلوانے کے بعد جب نواب صاحب نے ساری باتیں سن لی تو ان کا غصے سے برا حال ہو گیا نہ مکھڑاؤں بے ایمانوں ماب عدولت اپنے ریاست سے رشت کی لہرات کو خط کرنا چاہتے ہیں اور تم لوگ ماب عدولت کے معافظ ہو کر بھی اس کام سے پاس نہیں آتے ہیں تم لوگوں نے ہمارے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی ہے ہم تم کو کبھی مات نہیں کر سکتے تم لوگوں کو بیس کونوں کے انعام سے اپنا اپنا حصہ مل کر ہی رہے گا کوئی ہے اور امار میں کا اتزام کیا جائے گا ہم تم سے بہت خوش ہوئے نوجوان تم نے رشت کی لانت ختم کرنے میں ہماری زبردست مدد کی تین آدمیوں کو سزا مل گئی ان کی نوکنیاں ختم ہو گئی کیا ایسا کرنے سے ریاست سے ساری برائیاں دور ہو جائیں گی ہم تمہارا مدبر نہیں سمجھیں نوجوان برائیوں کو ختم کرنے کے لیے اس نظام کو بدلنے کی ضرورت ہے ان حالات کو بدلنے کی ضرورت ہے جن سے مجبور ہو کر انسان برائیوں کا رخ کرتا ہے تم بہت ہی اقل مند ہو نوجوان تمہارا نام کیا ہے دادا اببہ نے میرا نام سعید چودری رکھا مگر میرے اببو مجھے بدھومیاں کہتے ہیں تم کو بدھو کہنے والا خود بہت 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 بدھو ہوگا کون ہے تمہارے والی ان کا نام کیا ہے دولت پور کے زمیدار چودری عید محمد ان کے بارے میں تو سنا ہے بہت ہی ظالم آدمی ہے لوگوں پر بہت ظلم کرتے ہیں میں چونکہ سج بولتا ہوں ظلم کرنے والوں کو برا سمجھتا ہوں ہیرہ پھیری میں ان کا ساتھ نہیں رہتا اسی لئے تو بدھو کہلاتا ہوں تب کی بات اور تھی اب تمہیں کوئی بدھو نہیں کہہ سکے گا سعید میاں اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں جنابی آلی نہیں سعید میاں ہم اب تمہیں کہیں نہیں جانے دیں گے ہم تم سے ایک بہت بڑا کام لینا چاہتے ہیں خود کیجئے حضور علی تمہاری کھری کھری سچی باتیں سن کر ہماری آنکھیں کھل گئی ہیں نوجوان وہ وقت آ گیا ہے کہ ریاست میں نیا نظام قائم کیا جائے ایک ایسا نظام جس میں برائیوں کی طرف رخ کرنے کی کسی کو ضرورت ہی نہ پڑے ہم اس نئے نظام کو قائم کرنے میں تمہاری مدد چاہتے ہیں اس طرح سعید میاں کو اپنی سچائی کا انام ملا اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری ریاست جنت کا نمونہ بن گئی سندباد کا چھٹا سفر اسلام علیکم بھائی سندباد وآلیکم السلام ماشاءاللہ ماشاءاللہ آج تو شہر کے تمام نوجوان انتاجی جمع ہو گئے ہیں ایجر تو ہے بھائی سلطان بی نتیل ہم آپ کے پاس ایک درخواست لے کر آئے ہیں بھائی سندباد ہاں فرمائیے فرمائیے بات دراصل یہ ہے کہ بغداد میں کاروبار کر کے ڈال روڑے کا انتظام تو ہو جاتا ہے مگر کچھ بچتا نہیں ہے کیوں بھائی عمر ابن حارس بلکل صحیح کہا آپ نے بھائی سلطان بن عقیل کچھ بچا نہ سکے تو آگے چل کر بال بچوں گا کیا ہوگا آپ کی کیا رائے بھائی مزبودین رائے کیا ہونی ہیں جب تک دوسرے ملکوں میں جا کر سامان وغیرہ نہ بیچا جائے اس وقت تک تو یہی حال رہے گا اسی لئے تو ہم یہ درخواست لے کر آئے ہیں کہ اس بار جب بھائی سندباد اپنے اگلے سفر پر جائیں تو ہمیں بھی ساتھ لے چلیں نہیں بھائی نہیں سفر کا خیال تو میں نے اب بلکل چھوڑ دیا ہے جوانی کی بات اور تھی اب آہستہ آہستہ بڑا پر کسایا پھیلتا جا رہا ہے اور پھر اللہ نے اتنا دے دیا ہے کہ ساتھ نسلیں آرام کے دن گزار سکتی ہیں دولت کی خاطر نہیں تو شوق کی خاطر چلیے اپنے لئے انہا سہی ہمارے مستقبل کیلئے چلیے ہم بڑی امید لے کر آئے ہیں انکار کر دیا تو ہمارا دل ٹوٹ جائے گا اوف اوف آہ آپ لوگوں نے تو مجھے بڑی مشکل میں ڈال دیا ہے آخر حضور نے ان کی مشکل آثار کر ہی دی کیا کرتا بھائی انباد ان کی زد کے آگے میری ایک نہ چلی میں نے ایک جہاز خریدا سامان وغیرہ لیا اور نوجوان تاجروں کو ساتھ لے کر اپنے چھٹے سفر پر نکل پڑا چھوٹے بڑے جزیروں اور بندرگاہوں پر ہم اپنے اپنے مال کو اچھے اچھے منافع پر بیشتے ہوئے آگے ہی بھرتے رہے میرے نوجوان ساتھی تاجر اس کامیابی پر بہت ہی خوش تھے اور مجھے دن رات دعائیں دیتے رہتے تھے ایک رات بھائی سنباد بھائی سنباد آپ کو کپتان سام بلا رہے ہیں فوراں ابھی اسی وقت خرید تو ہے پتہ نہیں کیا بات ہے بہت پریشان معلوم ہوتے ہیں اپنے سر کے والوں کو نوچی جا رہے ہیں آئیے چلی آئیے 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 آپ کو کچھ سخت صلی اللہ علیہ وسلم ہوось давай ہمارا دہ相 کسی وقت کی تو داہا ہیں تو لیو بھائی سکتا ہے اس süٹے یوند Bharatan جنبی کی کیے جنبی کی کیے لاپر صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی تیم virات آئیے 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 آئی sedacking جہاز ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا مگر اللہ کا شکر ہے کہ جان تو بچ گئی ہم جہاں بیٹھے ہیں یہ پھر کسی سمندر یانگورٹ کے پیٹ تو نہیں ہے میرا خیال ہے ہم اس وقت کسی چھوڑنے سے پہاڑ کی چھوڑنی پر بیٹھیں پانی اتمنے کی بات شاید اس پہاڑی سے سلے پر جانے کا راستہ نکل آئے پانی تو نا جانے کب اترے گا میرا تو بھوک سے بڑا حال ہو رہا ہے کچھ کھانے پینے کا سامان بھی ہمارے ساتھ ہی بہتا ہوا آگیا ہے لیکنے جلدی کرو بھائی اس پہ جلدی لاؤ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے سب رہو بس تھوہ تھوہ کھالیں جب تک پانی نہیں اترتا ہمیں اسی پر گزار کرنا ہوگا ابھی تو کھالیں بات میں جو ہوگا دیکھا جائے گا پانی تو اترنے کا نام ہی نہیں لیتا اتنی دن ہو گئی پیٹ میں کھانے کا ایک بانہ بھی نہیں بارا سمندر کا گندہ پانی پی پی کر مجھے تو اٹھمے ناATOR اچھ مگو ہوتو اترن کہ میں کھانے کا نام ہی نہیں لیتا یا اللہ Herren مزوا ہے بھائی مزوا ہے یہ تو موش ہوگا ہے انڈ علیہ تو حان پہ علیت تھنڈے ہوں بھائی دو سانس مہیں پھٹھے مسورتہاتلا شلیفاتلا мамو ساتھیو مسورتہ آپ ہمارا ساتھ چھوڑ گئی آئیے ان کے کفن زفن کا انتظام کریں پانی آہستہ آہستہ اترنے لگا تھا مگر میں ساتھی اتظار نہ کر سکے بھوک اور بیاس کی شدت سے تھوڑے تھوڑے دینوں کے بعد تمام کے تمام میرے ساتھ چھوڑ دے یہ کیسا سفر ہے مالک جو زد پر کے مجھے ساتھ لائے وہی مجھے تنہا چھوڑ دے سکتہ کفن کفن تو میں نہیں کیا اب میرا کیا ہوگا میرے مالک کیا میرا جسم سمندر کی مچھلی کی رضا بن جائے گا نہیں 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 پانی اتھر آہے پانی اتھر آہے سورج بھی نکل آیا پانی اتھر گیا پانی اتھر گیا شکرے خدا یا تیرا لاکھ لاکھ شکرے تیرا لاکھ لاکھ شکرے جھاڑیوں کے اندر کیا چیز چمک رہی ہے ہلی یہ تو ہیرے جوائرات اور موتیوں سے بھری ہوئی پیٹیا ہے اور ایک دو نہیں چھوٹی بڑی پچاسو پیٹیا ہے یقین ہے کسی بہت بڑے تاجیز وہ موجود ہے یہ وہ کیا ہے لگلی کے بڑے بڑے تختیں بھی بھسے ہوئے ہیں ہاں ہاں اب میں بان سکتا ہوں میں بان سکتا ہوں اگر یہاں سے اتنے کلی کا راستہ تو کوئی بھی نہیں ہے میں اگر ساری دولت بھی جس ہمکل ہوں تو جاؤں گا کیسے پہاڑی کے اندر وہ راستہ سکتا ہے پانی تو وہاں بھی ہے تو وہ غار رہے یا پہاڑی دریہ غار ہوا تو اندر جا کر مر جاؤں گا اگر پہاڑی دریہ ہوا تو پھر کہیں نہیں کہیں نکلنا ضرور روکا ایک نئے دن تو مرنا ہی ہے تو پھر درنا کیا میں نے جھاڑیوں کے اندر سے فسی پیٹیوں اور لکڑی کی تختوں کو نکالا بڑی بڑی پیٹیوں کے اوپر تختیں رکھے ادھر ادھر بہتی ہوئے رسیوں کی مدد سے نہای ایک مضبوطی کے ساتھ بان کر ایک بڑی سی کشتی جیسی چیز بنا لی پھر ان پر چھوٹی چھوٹی پیٹیاں رکھی اور میں خود کشتی میں سوار ہو گیا کشتی کو میں نے غار والے راستے کی طرف بہا دیا اتنے دنوں کے بھوگ پیاس اور تھکن کے بعد جب بیٹیوں کشتی کے ہچ کولے لگے تو نمالوم مجھے نینڈہ آگئی یا میں بے روش ہو گیا اس پر تو کوئی آدمی لے کا ہوگا ہے زندہ ہی یا مر گیا زندہ ہے زندہ ہے دل دھاک رہا ہے شاید سو رہا ہے سونے دو سونے دو نین خراب نہ کرو ارے یہ پیٹیاں تو دیکھو ہیرے جوہرات اور موتیوں سے بھری ہوئی ہیں ارے یہ جب تک سو رہا ہے دھوڑے سے ہیرے اور جوہرات تو نکالی ہی لوں ارے مگر یہ تو چوری ہوئی چوری کیسے ہوئی کیا پتہ مسلمان ہے یا کافر ارے کافر ہوئی یا مسلمان انسان تو ہے اور بغیر پوچھے کچھ لینا چوری نہیں تو اور کیا ہے جار جائے گا تو بادشاہ سلامت کے پاس لے چلیں گے دیکھو 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 آنکھیں گھول رہے ہیں اسلام علیکم بھائی اسلام علیکم آپ کون ہیں کہاں جا رہے تھے یہاں کیسے آگے پانی پانی کھانا کھانا کچھ کھانے کو دے دو سب 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 کچھ بتا دوں میں اپنی میربان دوستوں کے گھر جا کر میں چند دنوں تک آرام کرتا رہا میرے بجانے کے کہانیوں لوگوں نے سنی تو حیران رہ گئے اور ساری باتیں اپنے بادشاہ سلامت کو سنا دیں مرحبا مرحبا سرندیب کا بادشاہ مبارک ابن حسینی تمہاری بادری کی داستان سن کر بہت خوش ہوا سنباد تمہاری نئے زندگی تم کو مبارک ہو یہ سب تو آپ کی محبت اور آپ کے سپاہیوں کی ہمدردی کا نتیجہ ہے بادشاہ نئے 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 وہ تو ان کا انسانی فرض تھا سنباد بادشاہ سلامت اگر اجازت دے تو میں حضور کی خدمت میں ہیر جوائرات اور موچیوں سے بھری اپنی سب سے بڑی پیٹی بیش کرنا چاہتا ہوں سنباد کی طرف سے چھوٹا سا نظرانہ سمجھ کر قبول کر لیجئے بادشاہ سلامت اس کا فیصلہ بعد میں ہوگا سنباد پہلے ہمیں ایک بات بتاؤ حکمہ لیجا ہیرے جوائرات اور موچیوں سے بھری ہوئی اتنی بہت ساری پیٹیاں تم اتنی آسانی سے لیے پھر رہے تھے کوئی چوری ڈکیٹی کا خطرہ نہیں تھا آپ نے جن دو چیزوں کے نام لیے ہیں بادشاہ سلامت ہمارے ملک میں ان کا کوئی وجود ہی نہیں ہے جب میں جانتا ہی نہیں کہ چوری کیا ہوتی ہے تو پھر ڈرنا کیسا اچھا بادشاہ سلامت کو شاید معلوم نہیں ہے کہ میں وغداد کا رہنے والا ہوں اور ہمارے خلیفہ کا نام ہے خلیفہ حارون رشید مرحبا مرحبا تمہاری بہتری اور زہانت کی وجہ سمجھ میں آگئی ہے سنباد ہم بھی تمہارے خلیفہ کی دل و جان سے عزت کرتے ہیں سنباد اور انہی کے بتائے ہوئے حصولوں پر عمل بھی کرتے ہیں چوری اور ڈاک کا ہمارے ملک میں بھی کوئی نہیں جانتا مجھے معلوم ہے بادشاہ سلامت جو خزانہ میں اپنے ساتھ لائے تھا اس میں سے ایک موٹی بھی کم نہیں ہوا ہم تمہارے خلیفہ حارون رشید کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں امید ہے تم ہماری مدد کرو گے حکم کیجئے بادشاہ سلامت تمہارے خلیفہ کے لئے ہم تحائف بھیجنا چاہتے ہیں کیا تم یہ تحائف خود لے جا کر اپنے خلیفہ کی خدمت میں پیش کر سکتے ہو میرے لئے اس سے بڑی خوشی اور کیا ہو سکتی ہے بادشاہ سلامت تحائف کا انتظام کیا جائے اپنی مہربان سپاہیوں کو اچھے اچھے تحائف دے کر اور بادشاہ سلامت کی طرف سے خلیفہ حارون رشید کے لئے تحائف لے کر میں بسرہ کے لئے روانہ ہو گیا واپسی پر غیر جوہرات اور موٹیوں کو اچھے اچھے داموں پر بیجتا ہوا میں بسرے پہنچا اور وہاں سے تھوڑی دنوں بعد خلیفہ کے دروار میں پہنچ کر ساندیب کے بادشاہ مبارک ابن حسینی کے تحائف پیش کر دیئے غریبوں میں دولت تقسیم کرنے کے بعد میں بھی ایک یتیم خانہ بنوا دیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر علا کرتا رہا اللہ کی مہربانیوں کے ساتھ ساتھ غریبوں اور یتیموں کی دعاوں کا بھی بڑا سہارہ ہوتا ہے سرکار اچھا اب اجازت دیجئے بھائی انباد اپنے حصے کی اشرفیاں تو لیتے جاؤ میں تو پہلے ہی آپ کا بہت احسان من ہوں سرکار لوگیں نہیں تو میں کل اپنے آخری سفر کی داستان نہیں سناوں گا یہ کیسے ہو سکتا ہے سرکار شکریہ خدا حافظ خدا حافظ